جلیگ علم و عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاتے ہیں قرآن مجھے یہ سمجھاتا ہے جو تمہارے عقل میں آئے جو تمہارے معاشرے میں ہو جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور تم نے وہ نہیں کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے جو میت میں بتاؤں قرآن جو تمہیں بتائے حدیث جو تمہیں بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تمہیں بتائے تم نے وہ کرنا ہے اگر میں اپنے عقل کے مطابق ہوں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ہوں آج کل کے معاشرے اور زمانے کے مطابق ربی الاول کے مہینے کے علوم تو مجھے بہت زیادہ خوشی اور جشن منانا چاہیے چودہ اگست کو لوگ کتنے جشن مناتے ہیں کیا ملے صرف پاکستان کے آزادی ملیے اور مجھے ربی الاول کے مہینے میں اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ مجھے جہنم کے آزادی ملیے ربی قریب ساسم کی تفیل آم ساسم کی برکرس لوگ ڈول بجاتے ہیں لوگ جشن مناتے ہیں کھانے پینے تفصیم کرتے ہیں جل سے شروع کرتے ہیں تو اگر میں لوگوں کو دیکھا دیکھی یہ کام کروں تو ٹھیک ہے میں جشن منا لیکن مجھے تو قرآن نے یہ کہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے بھیجا اس کی اطاعت کی جائے اس کی بات مانی جائے اس کی پیرنی کی جائے اس کے کاموں کے مطابق کام کی جائے اس کی اتباع کی جائے اور میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میرے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لئے ربی لول کا مہینہ بلا شک شبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے میرے لئے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے ہر مسلمان کیلئے خوشی کا باعث ہے اس کے زندگی کے انتہائی اہم ترین خوش نصیب ترین دن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد تریسٹ سال ہے زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے سال کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً سو سال تک صحابے کرام بھی اس دنیا میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تریسٹ مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا انہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر اس خوشی کے مہینے کے اندر اس خیر و برکت کے مہینے کے اندر کیا کیا میں نے وہی کرنا ہے آپ نے وہی کرنا ہے ایک مسلمان کو وہی کرنا ہے دین کے معاملے میں جذبات اور خواہشات رسم اور رواج کو بالکل نہیں دیکھا جاتا دین کے معاملے میں صرف اور صرف اتباع اور نقل کو دیکھا جاتا ہے یہ اصول یاد رکھیں کوئی بھی عبادت ہو کوئی بھی نیک عمل ہو کوئی بھی اچھا کام ہو اپنے حقل کی چاہت کو نہیں دیکھیں گے اپنے خواہش کو نہیں دیکھیں گے رس کو رواج کو نہیں دیکھیں گے معاشرے کے طور اور طریقوں کو نہیں دیکھیں گے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نقل ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں سے صحابہ کرام سے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور جو ثابت نہیں ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ہے رب الاول کے مہینے کو بہتر سمجھنا مبارک سمجھنا خوش نصیبی کا مہینہ سمجھنا یہ تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی کام کرنا کوئی خوشی منانا کوئی جشن منانا دوسرے مہینوں پر اس کو فضیلت دینا کوئی مخصوص طریقے سے مخصوص کام کرنا عید کا دل منانا عید کی نماز پڑھنا قربانی کرنا اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں میرا عقیدہ ہے اور آپ کبھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابے کرام نے نہیں کیا اس لئے ہمارے اکابل علماء دیوبند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل سے ہر عمل سے ہر کام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہونے کے باوجود یہ سارے کام ہم نہیں کرتے ہیں نہ جلسہ جنوس کرتے ہیں نہ جشن کرتے ہیں نہ کھانے پکا کر تخصیر کرتے ہیں نہ اک کے کھانے 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 ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے محبت دیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مدارس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دینی معافل دین کی خدمت دین کی دعوت دین کا کام جتنا ہم لوگ علماء دیوبند کرتے ہیں اور کوئی کائنات میں کرنے والا نہیں ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے کرام کی ایک ایک بات نوٹ کی ہے اس نے کہ مسلمان کو کامل اور مکمل اتباع کر دی جائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام گرامی آپ نے سنا ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے صاحب زادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ایک بڑا کمال ایک بڑا وصف اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا میں ان کو بڑا عالم نہیں کہہ سکتا بڑا مرتبے والا نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے یہ پڑا ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوص یہ دیئے تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہتے دیکھتے رہتے نوٹ کرتے رہتے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا طریقہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج ہے آپ کی شاہد کیا ہے آپ کے خواہش کا ہے آپ کا بیٹنا کیسا ہے آپ کا بولنا کیسا ہے آپ کا انداز بفتگو کیسا ہے آپ کا دیکھنا کیسا ہے آپ کا چلنا کیسا ہے ان سب کو نوٹ کر کے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ حلوث صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گدرے آپ نے اپنے حاجت کو پورا فرمایا پھر کئی زمانے کے بعد عبداللہ ابن عمر وہاں سے گدرے اور اس جگہ پر ہترے جیسے آدمی قضاء حاجت کرتا ہے ایسے صورت اختیار کی اور اٹھ کر چل پڑے بعد میں شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو تقاضہ نہیں تھا آپ یہاں کیوں بیٹے فرمایا کہ بھئی میں نے عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تقاضہ کرتے میں دیکھا تھا اس نے میں نے آپ کے دباہ میں یہ کیا ہے مجھے ضرورت رہی تھی تقاضے کی یہ آدمی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مجلس میں بیٹے ہوئے تھے ایک آدمی کو چھیک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دو جملے اس نے کہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عبداللہ اللہ رضی اللہ ہمیں فوراں اس کو ٹھونکا اور فرمایا کہ یہ کیا ہے کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں بیچ لیں تو ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیک آنے پر صرف یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے الحمدللہ علی رسول اللہ حال ہر حال میں ہر کیفیت میں ہر صورت پر اللہ کے حمد و سلامیں کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس سلام علی رسول اللہ کے لفظ یہ جملہ نہیں کہا تم کہا اپنی طرف سے یہ جملہ بڑھاتے ہو تم کیوں یہ اضافہ کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلب سکھایا یوں کہنا بھائی جب چھیک آ جائے تو الحمدللہ کہنا یا الحمدللہ علیہ کل حال کہنا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بڑھانا تو اس آدمی نے یہ الفاظ بڑھائے والسلام علی رسول اللہ تو عبداللہ علیہ رضی اللہ نے فرما کیا غلط ہے یہ لفظ یہ جملہ نہیں بڑھا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہے الحمدللہ علیہ کل حال اس حدیث سے علماء دو باتیں بتاتے ہیں ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے امت کو بتایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی ہے ہر عبادت کے انگر اسی بقدار میں اسی درجے میں جدرہ آپ سے ثابت ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہم نے نہیں کرنا مثلا آزام کے بعد دعا منخول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد دعا منخول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوتے وقت دعا منخول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد سے نکلتے وقت یہ ساری دعائیں جو ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں بڑھانا اگر کوئی بڑھاتا ہے اضافہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم تھا مجھے زیادہ علم ہے اور میں اس میں پوری بات بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات نہیں معلوم کتر بڑا دنا ہے کتر بڑی جسانہ تھے اپنے آپ کو اپنے گریبان سے پگڑ کر جہنم میں ڈالنے والی بات تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نئی بھئی والسلام علیہ رسول اللہ نہیں کہو صرف الحمدللہ اعلیٰ تلحال یہ کہو کہ ہر حالت میں ہر وقت ہر آن ہر لمحے اللہ کے لئے حمد و سلام ایک بات کو ہمارے علماء نے اس حدیث سے یہ دیتا ہے کہ چوہ عبادت جس درجے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی درجے میں اس کو کرنا ہے دوسری بات عبداللہ ابن عمر نے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا یہ بتایا کہ آپ کی مجلس میں آپ کی محفل میں آپ کے خاندان میں آپ کے معاشرے میں آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں آپ کی معلومات میں جہاں بھی کوئی دین میں اضافہ کرے تو خاموش نہیں بیٹھنا اس کا گریمان پکڑ کر اس کو جھوڑنا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین یہ نہیں ہے میرا عراب کا فرض بنتا ہے میری عراب کی ذمہ داری بنتی ہے میری عراب کی شریع ذمہ داری ہے کہ ربیل اول میں جو بھی جشن کا نام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عنوان بنا کر یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے گریبان پکڑ کر ان کو جھوڑو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا عبداللہ ابن عمر تو صرف والسلام علیہ رسول اللہ اتنا بڑھانے سے اس آدمی کو ٹوکتے ہیں اس کو روکتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے یہاں تو ایک لفظ نہیں ایک جملہ نہیں ایک دن نہیں ایک وقت نہیں ایک مرتبہ نہیں ہر سال پورا مہینہ چلاغان کرنا جشن منانا خوشی منانا کیا جاتا ہے ہم سب گناہگار بنتے ہیں اس تماشے کو دیکھنے کی وجہ سے اس کو منع نہ کرنے کی وجہ سے وہ عورت سے سنیے حضرت محمد عشق بن تاروی صاحب مول اللہ حمر قدعو نیلات النبی کتابوں کی اس میں فرماتے ہیں کہ بھئی اس بات میں کوئی شخص چھوہ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے جس زمانے میں جس مہینے میں جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اللہ نے اترہ بڑا انعام اترہ بڑا فضل ہم پر فرمایا ہے ایسی ہستی ایسی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے صحابہ نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا ہم آج ان کی باتیں سن رہے ہیں ان کی باتیں معلوم کر رہے ہیں ان کے طریقہ ہمارے پاس ہے جو ہمارے نجات کا ذریعہ ہے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ وہ مقام بھی وہ مکام بھی دونوں ہمارے لئے قابل احترام ہے عزت والے اور مت والے لیکن کیا ہم اس مکان پر سجدہ کرنے لگ جائے کہ جس مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی ہے یہ بہت خوش نسیم مکان ہے بہت محترم ہے ہم وہاں پر سجدہ کرنے لگ جائے تو فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے اس لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا تو ہم کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے اس مکان کی حرمت عزت ابن جگہ پر اس کی فضیلت ابن جگہ پر وہ ہمیں تسلیم ہے آج بھی مسلمان وہاں جو عمرہ کرنے والا حج کرنے والا جاتا ہے اس جگہ کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لکھا ہوا ہے قدو صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اس کو دیکھنے کو وہاں جانے کو وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہونے کو اپنے لی عزت کی بات اپنے لی نجات کی بات مسلمان سمجھتا ہے لیکن اگر وہاں پر صدی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے اس کو پوچھنا لگے فرمایا بلکل اسی طرح محترم تو ہے عزت والا تو ہے شرافت والا تو ہے یہ سب مانتے ہیں لیکن یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کام نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تو لہذا ہمیں نہیں کرنا چاہیے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حجر اصوت کے سامنے آئے ان کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تو مجھے نفع نفسان نہیں پہنچا سکتا تو ایک بے جان چیز ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا ہے اس لیے میں آپ کا بوسہ لیتا ہوں حضرت عمر فاروق نے رہتی دنیا تک کے مسلمان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ جو کام نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے جو نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا ہے عمر فاروق کوچھی طرح پتا تھا کہ یہ جنت سے آنے والا پتر ہے کہ احترام والا پتر ہے عزت والا پتر ہے عرمت والا پتر ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد مجھے سرک اتنا کرنا ہے جتا کہ پیارے پیغمبر میں کیا 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 ہے صرف بوسہ لیا ہے میں نے بھی صرف بوسہ لینا ہے اس سے زیادہ آگے اس کو سجدہ کرنا اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ کام میں نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لئے خانس کی ہے یہ اللہ کے لئے میں کرتا ہوں اور کسی کے لئے نہیں کرتا ہوں تو مجھے اور آپ کو عمر فاروق کے عمل نے بتا دیا کہ بھئی کسی چیز کی حرمت کسی چیز کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اس کو حرمت دو اس کو عزت دو اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن جو نہیں کیا وہ ہرگز نہیں کرنا ہمارے بہت سارے مسلمان ہمارے نمازی مسجد کے ان کے بارے ہم نے نے سنا کہ بارے ربو الاول کو وہ کھانا پکاتے ہیں تقسیل کرتے ہیں شرمتیں بناتے ہیں تقسیل کرتے ہیں خدا کے قسم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا آپ کے کسی صحابہ بھی نے یہ نہیں کیا اگر آپ نبی کے دین کو مٹانا چاہتے تو بہت بڑھ چڑھ کر کریں اور اپنے انجام کو بھی سوچیں کہ پھر کیا ہو نبی کے دین کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا نبی کے دین تو قیامت تک کیلئی ہے اس کی افادت اس کی ذمہ داری اللہ نے لیے انگریز نے پوری قوت لگا کر برسغیر کے اندر ہزاروں لاکھوں علماء کو شہید کر کے اس دین کو مٹانے کی کوشش کی ہے اللہ کی قسم وہ دین آج بھی اپنے اصلی حالت میں موجود ہے تو آج بھی مسلمان اگر غلط کام کرے اور اس کو صلاح کا کام سمجھ کر کرے نبی سے محبت کا کام سمجھ کر کرے شریعت کا بہت بڑا عقیدہ سمجھ کر کرے اگر وہ نبی کریم صاحب نے صحابی نہ نہیں کیا ہے کسی امام نے کسی ولی نہ نہیں کیا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں بن سکتا دین کو مٹانے کے بیغاننے کے ذریع تو بن سکتا ہے لیکن شریعت نہیں بن سکتی اللہ ہم سب کو سمجھنے کے آمد ہمیں بتا کرے